السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ نیو فینسیر ہیں اور آپ کو بڑھ بیچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اگر ایتی بات ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دس ٹاپک بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو بڑھ بیچنے میں بہت ہی آسانی پیدا ہوگی اور بالکل بھی مشکلات نہیں آئیں گی یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اگر آپ یہ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بڑھ بیچنا بہت آسان لگے گا اور آپ کے بڑھ بہت آسانی سے سیل بھی ہوں گے خاص طور پر آٹھ ساتھ نو اور دس یعنی کہ ساتھ آٹھ نو دس یہ جو چار پوائنٹ بتاؤں گا میں یہ ایتے پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ صرف ان میں سے کسی دو پوائنٹس پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بڑھ بہت اچھے ریڈ پر بکیں گے اور آپ کی سوچ سے زیادہ بکیں گے دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عظیم بڑھ والا میں مجھے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اکثر ہمارے بڑھ سیل نہیں ہوتے ابھی ریسینڈلی ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا السلام علیکم آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہیں برادر نیو فینسیر کے لیے بڑھ کو سیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا آپ کچھ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں جس سے بڑھ اچھی قیمت میں سیل ہو جائے تو بھائی آج کی ویڈیو اسی کے لیے ہے دوستو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فیس بک گروپس کا اگر آپ فیس بک گروپس مختلف جوائن کر لیتے ہیں فیس بک گروپ بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں آج کل آپ کسی بھی گروپ کو جوائن کریں اور اس میں پوسٹ ایڈ کریں تو کچھ ہی دیر میں آپ کو بڑھ کی کال آنا محصول ہو جاتی ہے اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک مارکٹ میں ایک بڑھ کی ویلیو ایک مثال میں دے رہا ہوں ایک ہزار روپے ہے تو بھائی آپ ہزار روپے یہ ایڈ کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ بڑھ کی ویلیو ہزار ہے آپ پندرہ سو ایڈ کر دیں ورس ایپ گروپ میں یا فیس بک گروپ میں اور آپ کہیں کہ جی ہمیں جو اینا کال آنی چاہیے ہمیں پندرہ سو میں سیل ہونا چاہیے ہمارا بڑھ تو ایسا پوسیبل نہیں ہے ایک ہزار روپے میں اگر ویلیو ایس کی مارکٹ میں ایک ہزار روپے میں ہی آپ کا بڑھ سیل ہوگا تو آپ فیس بک گروپ جوائن کریں مخلیب آپ اس میں ایڈ لگائیں انشاءاللہ اللہ آپ کا بڑھ ہاتھوں ہاتھوں سیل ہوگا دوسرے نمبر پہ میں بات کرلوں گا وہ نیش بیش سے ریلیٹڈ ہے سیل کرنے کی وہ ہے ورس ایپ گروپ کی دوستو آج کل ایسے ہزاروں ورس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں کہ آپ اگر انہیں جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑھ بیچنا بہت ہی آسان لگے گا اور آپ کے لیے مشکلات دور ہو جائیں گی بہت سارے ایسے گروپ سے آپ انہیں جوائن کریں وہاں پہ بڑھ لور ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک گروپ میں اگر دو ڈھائیسو لوگ ہیں آپ کسی بھی بڑھ کی پوسٹ ڈالتے ہیں تو بیچ میں سے کوئی دو چار پانیدس لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں بڑھ چاہیے ہوتا ہے اب اس میں یہ شیرت ہے کہ آپ کے بڑھ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کے بڑھ کے ریڈ جو ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے نمبر تین پہ بات کر لیں گے بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کا کیا مطلب پوری دنیا میں اس ٹائم چل رہا ہے پاکستان میں بھی ہے OLX.com کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ OLX پہ اپنا بڑھ سیل کرتے ہیں تو OLX پہ بڑھ بہت آسانی تھے اور بہت جلدی سیل ہو جاتا ہے ابھی لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ OLX پہ ایڈ پوسٹ ہی کرتے ہیں کہ انہیں کچھ ہی دیر میں کال آنا مسئول ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی بڑھ اگر آپ نے سیل کرنا ہے آپ ہمیں دے دیں کیا ریٹ ہے ریٹ بارگیننگ کرتے ہیں ریٹ فائنل ہو جاتا ہے اور بڑھ لے جاتے ہیں تو بھائی OLX بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے بڑھ سیل کرنے کے لیے نمبر چار پہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ہم پوائنٹ ہے بڑھ لور کے لیے کہ اگر آپ بڑھ کی فیل بنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لازمی عمل کرنا ہوگا وہ ہے ڈیریک لنکس بنانا جو بڑھ لور ہے جنہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں بڑھ رکھے ہوئے ہیں ان سے آپ ڈیریک لنک بنائیں آپ نے رابطے قائم کریں ٹھیک ہے رابطے قائم کریں ڈیریک لنکس ہوں آپ کے اور دوسرے نمبر پہ کسٹمر کے ساتھ ڈیریک لنکس ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے وہ آپ سوشل میڈیا کر لیں ویڈس اپ گروپ جوائن کریں فیس بوک گروپ جوائن کریں جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا آپ وہ جوائن کر کے آپ ان کے تھو بھی کر سکتے ہیں اور نمبر پانچ میں میں جس ٹاپک کی بات کرنے جا رہا ہوں جس پوائنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرا موسٹ فیبریٹ ہے وہ ہے میک فرنڈس ان برڈس فیلڈ تو بھائی برڈس فیلڈ میں اپنے دوست بنائیں ٹھیک ہے جو لوگ برڈس کا کام کر رہے ہیں ان سے فرنڈشپ کریں دوستی قائم کریں اور اس طرح آپ کے لنکس بڑھتے جائیں گے اور جب یہ لنکس بڑھ جائیں گے تو دین آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آئے گی ایکسر لوگ کیا کرتے ہیں اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں خود سیل کر لوں برڈس فیلڈ میں کوئی دوست کی ضرورت نہیں تو بھائی وہ غلط کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دوست بنائیں زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ آپ کے ریلیشن بنیں گے برڈس فیلڈ میں اتنا زیادہ ہے آپ کو برڈ بیچنا آسان ہوگا اس کے بعد اگر میں بات کروں سب سے مین پوائنٹ ہے ورک آن کوالیٹی بھائی کوالیٹی پہ کام کریں کوالیٹی پہ کام کریں نہ کہ کونٹیٹی پہ ٹھیک ہے جب آپ کے برڈس کی کوالیٹی اچھی ہوگی آپ کوالیٹی پہ ورکنگ کریں گے تو ہر کوئی آپ کا برڈ خریدے گا اور بڑی آسانی سے آپ کا برڈ بکے گا صحیح ہے جب لوگوں کو کوالیٹی نظر آئے گی برڈ کا سائد اچھا ہوگا برڈ کی فیہت اچھی ہوگی برڈ کی پیڈگری اچھی ہوگی آپ کو جو بھی مطلب جسے بھی آپ سیل کرنا چاہیں گے جو لینے آئے گا جب وہ دیکھے گا آپ کا برڈ تو وہ خود خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کا برڈ لینا چاہے گا اس کی ریزن یہی ہوگی کہ آپ کوالیٹی پہ کام کریں جب کوالیٹی برڈ ہوگا تو ہر بندہ پرچیس کرے گا اس کے بعد بات کریں گے پوائنٹ نمبر ساتھ کی پوائنٹ نمبر ساتھ جو ہے وہ ہے برڈز منڈی نوٹ برڈ مارکیٹ مطلب برڈز منڈی کا میں کہہ رہا ہوں برڈز مارکیٹ کا نہیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دکانے میں آکے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں آپ جو برڈز منڈی لگتی ہیں جس طرح ملدان میں لگتی ہے لاہور میں لگتی ہے کراچی میں لگتی ہے فیصلہ باد میں لگتی ہے مختلف سیٹس میں لگتی ہے آپ اس منڈی میں جائیں برڈز منڈی میں جب آپ جائیں گے وہاں پہ بہت زیادہ کسٹمر ہوتا ہے خریدنے والا اور وہاں پہ آپ کا برڈ بہت اچھے ریٹ میں سیل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے آپ اپنی مو مانگی قیمت پہ برڈز سیل کر سکتے ہیں مو مانگی سے مراد یہ ہے کہ جو مارکنڈ ویلیو چل رہی ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہزار پے کا برڈ دوزار میں سیل ہو جائی ایسا بلکل نہیں ہے مو مانگی برڈز کی قیمت سے مراد یہ ہے کہ جو مارکنڈ ویلیو اس ویلیو پہ آپ کا برڈ برڈ منڈی میں سیل ہو سکتا ہے نمبر آرٹ پہ بات کر لیں گے پرموٹ ایڈرز یوٹیوبر اگر آپ قوالٹی پہ کام کر رہے ہیں قوانٹی پہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اچھی قسم کا برڈ ہے اچھی پیڈگری کا برڈ ہے اچھی قوالٹی میں اور اچھی قوانٹیٹی میں برڈ ہے تو آپ برڈ جو یوٹیوبر چینل والے ہیں آپ ان کے اپنا چینل اپنا پر روموٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے انہیں نوائٹ کریں اپنے ویڈیوز منایاں موبائل نمبر شیئر کریں اس میں لوکیشن شیئر کریں اپنے برڈز کی تمام ڈیٹیل شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ٹریفک وہاں سے گین ہو سکتی ہے اس کے بعد بات کریں گے پوائنٹ نمبر نائن کی تو یہ سات آٹھ دو پوائنٹ میں نے بتایا نو اور دسمہ بھی جو پوائنٹ ہے اگر ان میں سے آپ انشاءاللہ کوئی دو پوائنٹ بھی پک کر لیتے ہیں تو آپ کو برڈ سیل کرنے میں بہت آسانی ہوگی نو نمبر پوائنٹ جوائن ڈیفرینٹ برڈ کی امنیوٹی ہیں جو انہیں جوائن کریں انہیں بنی ہوتی ہیں جب آپ انہیں جوائن کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پر بہت 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 سیخنے کو ملے گا اس میں آپ بہت 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 سکتی بھائی آپ لگوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی اچھی اچھی ویڈیوز بنانی پڑتی ہے اور نمبر دسوہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ یہ صرف ایک پوائنٹ دس پوائنٹ میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسی ٹریفک گین کر سکیں گے کہ آپ کی سوچ ہے صحیح ہے آپ کو برز سیل کرنے میں برز کا کام کرنے میں بلکل بھی مشکلات پیش نہیں بھائی جو دس پوائنٹ ہے سبر سبر کا دامن تھامے رکھیں آپ انشاءاللہ تعالی ایسی برز فیل میں آپ گروت کریں کہ آپ کی سوچ ہے صحیح ہے سبر کا دامن تھامے رکھیں آپ سبر کے پیشن پیشن کے ساتھ برز کا کام کریں ایک ذہن بنا لے بھائی میرا یہ برد اگر ہزار روپے میں سیل کرنا ہے یہ 999 روپے میں نہیں دوں گا اگر آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں تو آپ کے برد بھائی انشاءاللہ آپ اسی ریٹ پہ سیل ہوں گے بشر دیئے کہ آپ کو صبر رکھنا پڑے گی سبر کے ساتھ رکھ آئے گا اور اس ریٹ پہ برد سیل ہو گا دس پوائنٹ تھا میرا موس فیوریٹ پوائنٹ ہے سہیے اگر آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو نو پوائنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی شورٹ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ پیشن سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بڑ سیل ہو گا ہو گا اور بہت اچھے ریٹ میں ہو گا اور آپ کو اچھی ریٹرن آور دے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کردیں ویڈیو کو بھی لائک کردیں اور سبسکرائب بھی کر دیجئے دعا میں یاد رکھیں کافی امان اللہ حافظ